اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے جنرل گیس ایکویشن ڈینسٹی کائنائٹک مالیکلر تھیوری اور نون آئیڈیل بیہیوئر آف گیسز کے کوسٹنز کو تو سب سے پہلے کوسٹن ہے ایکسپریشن آف جنرل گیس ایکویشن فور ون مول آف این آئیڈیل گیس تو سٹوڈنٹس یاد رکھنا ہے کہ جو جنرل گیس ایکویشن اس کا ایکسپریشن کیا آفاتا ہے پی وی ایکویل ٹو این آرٹی آپ اسے کیا بولتے ہیں اسے آپ کمبائنگ گیس لا بھی بولتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں کمبائنگ گیس لا آقی ہو گئے سیکنڈ یہاں پر یہ دوں آپ کے سامنے ایکسپریشن ہے یہاں پر این کی ویلیو کیا ہے ن مول ہے یعنی کہ یہ تو آپ کے سامنے ایکسپریشن لکھا ہوا ہے یہ ن مول کے لیے ہے جبکہ اگر این کی ویلیو ون پوٹ کر دی جائے تو پھر پی وی کس کے ایکول آجے گا وہ آر ٹی کے ایکول آجے گا ٹھیک ہے تو یہ والا ایکسپریشن جو ہے وہ این مول کے لیے یہ والا ایکسپریشن جو ہے وہ ون مول کے لیے ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جنرل گیس ایکویشن کے ایکسپریشن پی ون وی ون آور ٹی ون is ایکول ٹو پی ٹو وی ٹو آور ٹی ٹو یہ کیا ہے یہ ون مول آئیڈیل گیس کے لیے ہے add to different temperature add to different add to different temperatures دو different temperatures کے اوپر جنرل گیس ایکویشن کا ایکسپریشن کیا ہوا پی ون وی ون آور ٹی ون is ایکول ٹو پی ٹو وی ٹو آور ٹی ٹو اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جنرل گیس ایکویشن جو ہے یہ بیٹے اپلیکیبل ہوتی ہے it is اپلیکیبل only to only to ideal gases ٹھیک ہے یہ ideal gases کے اوپر کیا ہوتی ہے اپلیکیبل ہوتی ہے اوکی ہو گیا تو یہاں پہ پھر جو student best answer بن رہا ہے one mol کے لیے وہ ہمارا کیا ہوگا وہ بیٹا ہوگا alpha n mol کے لیے ہے بیٹا one mol کے لیے ہے یہاں پہ n mol کو ہی rearrange کر کے یہ لکھ دیا ہے ایکویشن کو جبکہ یہ جو ہے وہ incomplete equation ہے کلیر ہو گیا جی تو student density of ideal gases related اب یہ question ہے density of an ideal gas is calculated by dash at stp تو student ہمیں پتا ہے کہ جو general gas equation ہے وہ کیا ہے pv is equal to n rt ٹھیک ہے یہاں پہ n کی value student کیا ہوتی ہے mol کس کے برابر ہے mass over molar mass تو pv کس کے equal آجے گا mass over molar mass rt کے equal آجے گا تو یہ سب سے پہلا expression آپ نے جو ہے وہ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اس expression سے بھی جو ہے وہ آپ سے numerical time question پوچھا جا سکتا ہے second student آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو rearrange کیا جائے تو p m کس کے equal آجے گا m over v rt کے یہاں پہ mass per unit volume is called density تو یہ کیا آجے گا p m is equal to drt آجے گا اور density کس کے equal آجے گی p m over rt کے equal آجے گی تو یہاں پہ جو correct expression بن رہا ہے وہ کیا ہے وہ alpha ہے اب student یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو density جو ہے وہ gas کے molar mass کے directly proportional ہے اسی طرح density جو ہے وہ temperature کے کیا ہے inversely proportional ہے اور اسی طرح density جو ہے وہ pressure کے بھی کیا ہے وہ directly proportional ہے یہ چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے لبا student یہاں سے آپ کو numerical type question پوچھا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ میں question یہاں پہ لکھتا ہوں یہ خود solve کیجئے گا آپ کہ what is what is density of what is density of CH4 at stp standard temperature اور pressure کے اوپر CH4 کی density کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا اس فارمولے میں دیکھیں stp پر pressure کی value کیا ہوگی 1 methane کا molar mass کتنا ہے 16 r کی value 0.0821 اور temperature کتنا ہوتا ہے stp پر 273 kel1 تو یہ value put کریں گے تو آپ کو density جو ہے وہ methane کی مل جائے گی تو یہاں سے یاد رکھئے گا آپ کو ایک تو expression پوچھا جا سکتا ہے second یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ density کا molar mass سے temperature سے pressure سے کیا relationship ہے اس کے لبا آپ سے اس طرح numerical type question پوچھا جا سکتا ہے اور last point جو gas کی density ہوتی ہے اس کے units کیا ہوتے ہیں units of density units of density تو وہ کیا ہے جی وہ gram per decimeter کی ہوگا ہے وہ کیا ہے gram per decimeter کی ہوگا جی تو student value of r سے related اب یہ question ہے کہ identify value of r at stp stp پر r کی value کیا ہے تو student آپ نے یاد رکھنا ہے کہ stp پر r کی جو correct value ہے وہ 0.0821 atmosphere decimeter cube per mole per kelvin یاد رہے گا اب یہاں سے دوسری طرح سے بھی question پوچھا جا سکتا ہے اس کا meaning کیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو atmosphere decimeter cube ہے یہ energy کا unit ہے یہ کس کا unit ہے energy کا unit ہے اب یاد رکھئے گا student کہ اگر ایک mole gas کا temperature آپ ایک kelvin increase کرتے ہیں تو اس کی energy کتنی increase ہوگی 0.0821 یاد رہے گا اس کے physical meaning میں نے آپ کو بتائیں تو آپ سے statement ایسے بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ what will be the value of r if one mole of gas increase its temperature by one kelvin and it absorb energy کہ اگر ہمارے پاس کوئی gas ہو ایک mole اس کا temperature اگر ہم ایک kelvin increase کریں تو وہ کتنی energy absorb کرے گی تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے 0.0821 تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے student یہ ہی numerical میں بھی آپ نے value use کرنی ہے باقی اس کی values کیا ہے تو یاد رکھئے گا کہ ہمیں پتا ہے کہ 1 ATM جو ہے یہ کس کے ایکل ہوتا ہے 760 mm mercury کے یا پھر یہ کس کے ایکل ہوتا ہے 760 tor کے ایکل ہوتا ہے تو tor یا mm mercury میں اس کی value پھر کیا بنجھے گی وہ ہوگی 62.4 یہ آجائے گا tor decimeter cube per mole per kelvin ٹھیک ہو گیا ایک value یہ ہوگی اب ہمیں پتا ہے student کہ جو decimeter cube ہے 1 decimeter cube آپ اس کو liter بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کس کے ایکل ہوتا ہے 1000 cm3 یا آپ انہیں کیا بولتے ملیلیٹر ایک ہو گیا ہو گیا تو یہاں پہ اگر 1000 سے ملٹیپلی کیا ہوگی کہ 8.314 یہ آجائے گی نیوٹن میٹر پر مول پر کلون یا آپ کیا لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 1 نیوٹن میٹر 1 جاول کے اقل ہوتا ہے تو 8.314 یہاں پہ جاول آجائے گا پر مول پر کلون اب ہمیں پتہ ہے کہ 1 جاول کس کے اقل ہوتا ہے 10 ریز پر 7 ارج کے تو 8.314 into 10 ریز پر 7 یہ آگیا ارج پر مول اور پر کلون اسی طرح یہ والی تین ویلیوز میں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ایسا ہی یونٹس میں ہیں جبکہ لاسٹ ویلیو کیا تھی 1.987 کیلوریز پر مول پر کلون اب یاد رکھئے گا سٹوڈنٹس کسی بھی یونٹ میں آپ سے آر کی ویلیو پوچھے جا سکتی ہے یا ویلیو گیون ہوگی یونٹس پوچھے جا سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور چیز اگر غور کرے آپ تو جو آر کی ویلیو ہے وہ بیٹے کس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے کیا وہ پریشر پر ڈیپینڈ کر رہی ہے تیمپریچر پر ڈیپینڈ کر رہی ہے بلکہ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کس کے اوپر یونٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آر کی ویلیو جو ہے آر کی ویلیو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس چیز کے اوپر یونٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کلیر ہو گیا تو یہاں سے ایک تو question یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور اسی کو statement کی form میں پوچھا جا سکتا ہے کہ one mole gas اگر کیا کرے اس کا temperature ایک Kelvin increase کرے تو وہ کتنی energy absorb کرے گی تو یہ statement کی form میں یہ question پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح یہی units use کر کے یہی statement کی form میں یہاں سے بھی question پوچھا جا سکتا ہے تو یہ والی values جو ہیں تین یہ والی values different units میں اور چوتھی value جو ہے وہ calories میں یہ والی آپ نے values یاد رکھنے ہیں clear ہوگئے students جی تو student next question ہے کہ according to vanderwall equation یہ vanderwall equation given ہے کہتا ہے if value of a and b are zero then equation is suitable for تو student آپ نے یاد رکھنا ہے کہ a کیا ہے یہ coefficient of attraction it is a coefficient of attraction اب ہمیں پتا ہے کہ ideal gases ہوتی ہیں ideal gases ideal gases کے molecules کے درمیان کوئی attraction نہیں ہوتے اس لئے ideal gases کے لئے a کی value کیا ہوگی zero ہوگی ٹھیک ہو گیا جبکہ یہاں بے b کیا ہے یہ excluded volume ہے یہ کیا ہے excluded volume اور ہمیں پتا ہے کہ جو excluded volume ہے ideal gases کا جو molecules کا volume ہوتا ہے وہ negligible ہوتا ہے اس لئے b کی value بھی کیا ہوگی zero ہوگی تو اگر a اور b کی value zero ہوگی تو gas ideal ہوگی پر اگر a اور b کی value zero نہیں ہوگی تو وہ gas کیا ہوگی non ideal ہوگی ٹھیک ہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ a کی value جتنی زیادہ ہوگی gas کا اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا non ideal behavior ہوگا کونسا ہوگا non ideal behavior ٹھیک ہے اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اسی طرح b کی value بھی جتنی زیادہ ہوگی gas کا non ideal behavior پھر اتنے ہی زیادہ ہوگا اور جتنی ان کی ویلیوز کم ہوں گی گیس کا اتنے زیادہ آئیڈیل بیہیور ہوگا تو یہاں پہ جو بیسٹ آنسر ہے وہ کیا ہے سٹوڈنٹ آئیڈیل گیسز ٹھیک ہے نا کیونکہ اے اور بی دونوں زیرو ہیں تو اس لیے یہ ایکویشن جو ہے یہ سیوٹیبل ہے کس کے لیے این مول آئیڈیل گیس کے لیے بات سمجھ لگی نا تو یہاں پہ بیسٹ آنسر پھر کیا ہوگا چارلی ہوگا بیٹے دیکھیں نیکس قویسٹن ہے ون ڈیسی میٹر کیوب آئیڈروجن نائیڈروجن اکسیجن ایس ٹی پی ہے ناٹ تو اپنے یاد رکھنا ہے کہ اگر گیس کے ڈیفرنٹ گیسز کے والیم سیم ہوں گے تو ان میں نمبر آف مولز بھی کیا ہوں گے سیم ہوں گے شرط کیا گیس کس پر ہو ایس ٹی پی پر ہو ٹھیک ہے یہ کنڈیشن مطلب کیا ہے کہ گیس کا پریشر اور ٹمپریچر کیا ہونے چاہیے وہ کونسٹرنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اگر دیکھیں والیم ڈیفرنٹ گیسز کا سیم ہے ان کا ٹمپریچر اور پریشر بھی سیم ہے تو ان میں پھر نمبر آف مولز بھی کیا ہوں گے سیم ہوں گے اب یہاں پہ یاد رکھئے گا کہ اگر مول سیم ہے تو پھر کیا کیا سیم ہوگا والیم سیم تو پھر مول بھی سیم ٹھیک ہے مول سیم ہوں گے تو پھر ان میں گرام مالی کیولز گرام مالی کیولز بھی کیا ہوں گے وہ سیم ہوں گے کیونکہ مول یا گرام مالی کیول بات ایک ہی ہے اس کے علاوہ ان کے اندر پارٹیکلز جو ہیں مالی کیولز جو مین پارٹیکلز ہیں وہ بھی تعداد میں کیا ہوں گے وہ ایک پل ہوں گے ڈیفرنٹ کیا چیز ہوگی ڈیفرنٹ کے میسز ہوگی اگر دیکھیں ہائیڈروجن کے ایک مول کا وولیم کتنا ہے 2 ڈیسی میٹر کی اور 2 گرام نائیڈروجن کا 28 اور اکسیجن کا 32 تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 22 جو 22.4 ڈیسی میٹر کیوب اور ہائیڈروجن کتنا میس ہوگا اس کا اس کا آپ نکال لیں میس نکال لیں تو اس کے دیکھیں 2 گرام ہے 1 ڈیسی میٹر کیوب کا نکالنا ہو تو کیا کریں گے 2 کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے 22.4 کے اوپر تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ آنسر آجے گا اسی طرح آپ کیا کریں 28 کو ڈیوائیڈ کر دیں کس کے اوپر 1 ڈیسی میٹر کیوب نائیٹروجن کا میس نکالنا ہے تو 28 اس کا میس ہے اور اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں کس کے اوپر 22.4 کے اوپر تو ڈیسی طرح 1 ڈیسی میٹر کیوب اوکسیجن جو ہے اس کا میس کے طرح ہوگا 32 ڈیوائیڈ پائنٹ 4 تو سٹوڈنٹ یاد رکھئے گا کہ 1 ڈیسی میٹر کیوب ڈیفرنٹ گیسز اگر آئیس ٹی پی پر ہوں گی تو ان میں میسز ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن مالیکیولز کی تعداد ان کے مولز کی تعداد ان کے گرام مالیکیولز کی تعداد یہ ساری کے ساری ویالیوز کیا ہوں گی وہ سیم ہوں گی تو یہاں پہ پھر جو بیسٹ آنسر ہے وہ کیا ہے وہ چارلی ہے کہ ان کے میسز کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے